بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ناظرین کل پرائمڈسٹر عمران خان نے قومی اسمبلی کے اجراس سے خطاب کیا جسے تاریخی خطاب گردانہ جا رہا ہے آج اس کی انٹرنیشنلی اور نیشنلی جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں بڑی کورج بھی ہوئی کل کا دن بھی پاکستان کے نام تھا اور پرائمڈسٹر عمران خان کے نام تھا اور آج کا دن بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بریفنگ دی جا رہی ہے بلکہ بریفنگ دے دی گئی ہے جو اسکری لیڈرشپ ہے ہماری آرمی چیف جنرل کمر جعبید باجوا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ہوں یا پھر ڈی جی ایم او اور جو دیگر اعلی احتداران ہیں پاکستان کی اسکری لیڈرشپ کے انہوں نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں بڑی اہم بریفنگ دی ہے اور لگ بگ سات سے آٹھ گھنٹے تک یہ محیط یہ جو معاملات ہیں یہ جاری رہے ہیں دو مختلف وقفے ہوئے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت جو پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی ہے پارلیمان کی اس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اسی اجلاس میں دیگر میمبران کو بھی شامل کیا گیا تاکہ وہ بھی اس اہم اور جو پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات ہیں ان کی اوپر بریفنگ حاصل کر لیں تاکہ پاکستان کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی اگر ریپریزنٹ بھی کیا جاتا ہے تو وہ بہ آسانی اس کو ریپریزنٹ کر سکیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں ایوانوں پر مجتمع یہ پارلیمانی کمیٹی ہے جس کو چیئر خود سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کر رہے ہیں اس اجلاس میں انہوں نے چیئر کیا اس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں شہباز شریف سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی وہ شریک تھے بلاول بھٹو زرداری نے شرکت کی شیریف رحمان ہوں اس کے علاوہ جو دیگر عراقین کے ساتھ ساتھ وفا کی وزراء بالخصوص وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس کے علاوہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سمید جو دیگر عراقین ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور بریفنگ حاصل کی ہے ڈی جی آئی ایس آئے کی جانب سے یہ بریف کیا گیا بالخصوص پاکستان اور افغانستان کے معاملات افغان طالبان کے درمیان امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو صلح کرانے کا معاملہ ہے اس کی اوپر بریفنگ دی گئی اور یہ بریف کیا گیا کہ پاکستانی حکومت اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے پوری کوشش کی گئی کہ افغانستان میں امن لانے کے لیے تمام طرح وہ اقدامات کیے جائیں وہ تمام طرح کوششیں کی جائیں تاکہ افغان امن عمل جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ سکے اور افغانستان میں جو بھی حکومت آئے عوام کی نمہندہ حکومت جو بھی آئے پاکستان جو ہے نہ صرف ان کو سپورٹ کرے گا بلکہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گا اور اس کو سٹرانگ کرنے میں جیسے دیگر ممالک کردار ادا کرتے ہیں بیسے پاکستان بھی ان کو سپورٹ کرے گا پاکستان اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے کہ نہ افغانستان میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی نہ ہی افغانستان سے پاکستان میں چھیڑ چھاڑ بردارست کی جائے گی نہ پاکستانی سرزمین افغانستان کے لیے استعمال ہوگی اور نہ ہی افغان سرزمین کو پاکستان کے لیے استعمال ہونے دینے کی جو کوششیں ہیں ان کو کامیاب ہونے دیا جائے گا آج پارلیمانی لیڈرشپ کو یہ بھی بریفنگ دی گی اور یہ کہا گیا کہ جو نوے فیصد افغان بارڈ کے جو افغان اور پاکستان بارڈر ہے اس کے اوپر بارڈ لگانے کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے اور اس میں کئی پاکستانی فوجی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر بارڈ لگائی جا رہی ہے یہ دراصل پاک فوج کے جوانوں کے خون کی قربانی سے لگائی جا رہی ہے جس کو کافی زیادہ تکلیف ہے افغانستان سے لینڈ رہے والے کچھ گروپس کو لیکن پاک فوج پور عظم ہے کہ وہ اس بارڈ کو لگا کر ہی رہے گی تاکہ بارڈر فینسنگ ہو جائے اس کے بعد جو افغان گروپس ہیں یا پھر جو شر پسندی ہے یا پھر جو کراس بارڈر کراسنگ وغیرہ ہوتی ہے یا ایون کے اور بھی بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں جیسے سمگلنگ ہو منشاعت فروشی ہو یا کچھ اور دہشتگردوں کے روپ میں جو لوگ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں وہ سلسلہ بھی سارا ختم ہو جائے گا تو نوے فیصر تک یہ بتایا گیا ہے آج کی بریفنگ میں کہ بارڈر فینسنگ کی جا چکی ہے اس کے علاوہ وہی پولیسی جس کا اظہار کال پرمیلس مران خان نے اپنی تقریر میں کیا کہ جو ریلیشنز ہیں ہم سایہ ممالک کے ساتھ وہ برابری کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں امریکہ کے ایڈو سے متعلق باتچیت بھی یہی ہوئی کہ پاکستانی سرزمین کسی اور ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے نہ پاکستانی سرزمین اور نہ ہی فضائی روٹس جو ہیں وہ امریکہ کو دیے جائیں گے کہ وہ افغان طالبان کیوں پر اٹیک کر سکیں الٹا یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستانی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرے گی اور افغانستانی حکومت کو بھی اس چیز کو پر باور کرایا جائے گا کہ وہ پاکستان کے خلاف نہ استنبال ہونے دے وزیراعظم عمران خان نے اس میں شرکت نہیں کی وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا جبکہ questions بھی ہوئے ہیں آج کی اس بریفنگ میں شہباز شریف کا question ہوا بلاول بھٹو زرداری کا question ہوا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری demand کے اوپر initiate کیا گیا ہے قوم اسلامتی کی بریفنگ کو کیونکہ آج آہ یہ اجلاس ہونا تھا کل خبریں چلائے گئیں کہ شاید پرائم نیسٹر عمران خان بھی اس میں شرکت کریں لیکن وزیراعظم عمران خان نے آج اس اجلاس میں شرکت نہیں کی اور جو سوالات ہوئے ہیں وہ سوالات امریکہ کو اڈے دینے سے متعلق تھے کشمیر کے حوالے سے پاکستانی پولیسی کے اوپر تھا جس کے بڑے تسلی بخش جوابات دیئے ہیں آرمی چیف نے بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی انہوں نے کہا ہے کہ کل پرائم نیسٹر عمران خان نے بڑے کیٹیگوریکلی انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو جو کشمیر سے مطالق ہماری موقف اور ہماری پولیسی ہے وہ بڑی سٹریٹ فارورڈ اور بڑی واضح ہے کہ جس طریقے سے انڈیا نے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم کر کے جو جمہو کشمیر کا سٹیٹس تھا اسے ختم کر دیا ہے جب تک وہ ایکٹ واپس نہیں ہوتا جب تک وہ ان کا جو جو اقدام تھا وہ ختم نہیں ہوتا تب تک جو انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ نارمل نہیں ہو سکتے اور مزید کوئی بات چیت بھی نہیں ہو سکتی کشمیر کے حوالے سنان بڑے واضح انداز میں پولیسی دی اور بالخصوص امریکہ ہو افغانستان ہو یا پھر جو دیگر معاملات ہوں ان کے اوپر بھی بڑے کھل کر جو ہے وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے بریفنگ دی اور اس بریفنگ کے بعد جو الائمہ بھی جاری کیا گیا ہے اس بریفنگ کے بعد ایک بات کلیئر ہو چکی ہے کہ سیویل اور ملیٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے سیویل اور ملیٹری لیڈرشپ سے مراد یہ کہ وزیر اعظم یعنی تحریک انصاف کی حکومت اور پاک فوج وہ ایک پیج کے اوپر ہیں اور اب پارلیمانی سیویل اور جو اسکری لیڈرشپ ہے وہ بھی اب ایک پیج پر ہو رہی ہے اور بالخصوص وہی اکثانیت وہی پولیسی جو وزیر اعظم عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں انہی جو ہے وہ پولیسیز اور انہی باتوں کا اظہار آج جو ہے وہ اسکری لیڈرشپ کی جانب سے پارلیمانی قائدین کو آگاہ کیا گیا وزیر اعظم عمران خان نے آج اجلاس میں شرکت کیوں نہیں کی اس کا کچھ گلا بھی کیا گیا اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اس اجلاس میں شرکت کرتے لیکن ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے سے تیش ہدا تھا کہ پرائم نسٹر عمران خان آج کے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے ان کی دیگر انگیجمنٹس تھیں لیکن ان کی جگہ کے اوپر وزیر خارجہ بھی ہوں گے اور سپیکر قومی اسمبلی ایسد کیسر خود بھی یہاں پر موجود ہوں گے تو یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے شرکت نہیں کی اور ایک بڑا اہم اور بڑا اجلاس آج منقد ہوا پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے کیونکہ امریکہ اور نیٹو فورسز اگر افغانستان سے انخلاق کرتی ہیں نکلتی ہیں تو امپیکٹ دیفنیٹلی پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا اور جس طرح سے طالبان افغان طالبان مسلسل اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو کوئی نہ کوئی ڈسٹرک جو ہے وہ وہ قبضہ کر لیا جاتا ہے افغانستان کا اور اگر سیچویشن یہی رہی تو شاید ان کے انخلاق کے فوری بعد افغانستان میں ایک بار پھر طالبان کی حکومت آ جائے تو ناظرین یہ تھی آج کی آہ ویڈیو اور ایسی سیچویشن میں جو تمام پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد ملینا انتہائی ضروری تھا فہیم اختر کوئی عزت دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو بہت سورا خیال رکھیں اللہم سب کا حامیہ ناثر ہے